بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ٹو دی چینل آج کے اس ویڈیو میں ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ رمضان سپیشل ریسپی جو کہ کیمک آپ لوگ اس کو سہری میں بنا کر ضرور ٹرائی کیجئے گا تو سٹارٹ کرنا آج کی ریسپی سب سے پہلے ہم ایک پیسٹ ریڈی کریں گے جس بلینڈر میں شامل کریں گے دس سے پندر لسن کے جوے ادرک چار ہری مرچے اور اب شامل کریں گے کچھ گرم مسالے جس میں شامل ہیں پانچ چھوٹی علائچی دو بڑی علائچی دو دار چینی کے ٹکڑے دو دو انچ کے دس سے پندرہ کالی مرچے پانچ سے ساتھ لونگ اور تھوڑی سی جائفل اور جاویتری اب ان تمام چیزوں کو ہم بلینڈر کے اندر شامل کریں گے اور تھوڑا سا ٹو ٹیبل سپون کے قریب پانی شامل کریں گے اور اس کو بلینڈ کر کے ایک اچھا سا سمودھ سا پیسٹ ریڈی کر لیں گے اب پین کے اندر شامل کریں گے ہم ہاف کپ آئل اور اس میں شامل کریں گے دو درمیانے سا اس کے پیاس باریک کٹے ہوئے ہم نے اس پیاس کو گولنڈ براؤنی کرنا ہے بلکہ صرف کلر چینج ہونے تک تھوڑا سا پکائیں گے پھر اس میں شامل کریں گے ہم ایک کلو کیمہ اب اس کیمے کو ہم اچھی طریقے سے فرائی کر لیں گے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا جب ہمارے کیمے کا کلر چینج ہو جائے گا پھر ہم اس میں شامل کریں گے جو ہم نے پیسٹ ریڈی کر کے رکھا تھا وہ پیسٹ وان ٹیبلی سپون نمک وان ٹیبلی سپون پیسیل آل میرچ وان ٹیبلی سپون دھنیا پاؤڈر اور اب ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے پھر کور کر کے پکانے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً تیس سے پینتالیس منٹ کے لیے کیمے میں پانی نہیں ڈالیں گے بلکہ کیمہ جو اپنا پانی خود چھوڑے گا اسے میں کیمہ پک جائے گا تیس سے پینتالیس منٹ کے دوران آپ نے تھوڑی تھوڑی دیر میں چمچ چلاتے رہنا ہے تیس سے پینتالیس منٹ کے بعد جب ہم ڈھککن ہٹائیں گے تو اس کو اچھی طریقے سے بھول لیں گے پھر اس میں شامل کریں گے پانچ سے ساتھ کٹی ہوئی ہری مرچے آدھا کب چوب کیا ہوا دھنیا اب ان سب چیزوں کو ہم اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور دو سے تین منٹ کے لیے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ پکائیں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ ایک پوسٹ شیئر کرنی جارہی ہوں جو کہ اربک تھی اور اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا تھا اس کا انوان تھا رمضان میں ہاتھیوں سے ہوشی آ رہے ہیں انوان آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا لیکن آپ جب اس کو سنیں گے تو آپ کی حیرت ختم ہو جائے گی امام مالک اپنے معمول کے مطابق مسجد نبی میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کر رہے تھے اور ان کے اردگرد موجود طلبہ سن رہے تھے پھر ایک شخص نے چیختے ہوئے کہا مدینے میں ایک بڑا ہاتھی آیا ہے مدینے والوں نے اس سے پہلے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا اور مدینے میں ہاتھی ہوتے بھی نہیں تھے چنانچہ تمام طلبہ ہاتھی کو دیکھنے کے لیے دوڑ پڑے اور امام مالک کو چھوڑ کر چلے گئے سوائے یاہیہ بن یاہیہ لیسی کے امام مالک نے ان سے کہا تم ان کے ساتھ باہر کیوں نہیں گئے کہ آپ پہلے ہاتھی دیکھ چکے ہیں یاہیہ نے کہا میں شہر مدینہ امام مالک کو دیکھنے آیا ہوں ہاتھی دیکھنے نہیں اگر ہم اس واقعے پر غور کریں تو ہم پائیں گے کہ وہاں موجود لوگوں میں سے صرف ایک شخص جانتا تھا کہ وہ کیوں آیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اس لیے وہ مشکول نہیں ہوا اس نے اپنی توانائیاں بائیں بائیں جائے نہیں کی جبکہ دوسرے لوگ بہار نکل کر تماشا دیکھنے لگے اب جانتے ہیں ان لوگوں کا اور یاہیہ بن یاہیہ کے دنمیان کا فرق امام یاہیہ بن یاہیہ رحمت اللہ علیہ کی روایت امام مالک سے الموتہ کے سلسلے میں سب سے زیادہ مستندے جبکہ دوسرے طلبہ جو تماشائی تھے تاریخ نے ان کا ذکر ہم سے نہیں کیا ہمارے زمانے میں بھی بار بار ہاتھی کو لائے جا رہا ہے لیکن الگ الگ شکلوں میں اور مختلف طریقوں سے رمضان میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک قسم ان کے جنہوں نے اپنا مقصد تیہ کر لیا ہوتا ہے وہ جانتے ہیں وہ رمضان میں کیا چاہتے ہیں اور وہ کیا سمرات حاصل کرنے کی امید رکھتے ہیں دوسرے قسم ان کے لیے جو رمضان کی طرف سے غافل ہیں اور کتاہی کا شکار ہیں مختلف قسم کے ہاتھیوں نے انہیں متوجہ کر رکھا ہے ٹی وی چینلز سیریلز فلمیں یہ سب اس زمانے کے ہاتھی ہیں ان ہاتھیوں اور ان کی چمک دمک سے ہوشی آ رہے ہیں یہ سال کے افضل ترین اوقات کو آپ سے چھیل لیں گے اب بڑھتے ہیں ریسیپی کی جانے ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے پھر اس میں شامل کریں گے آٹھ سے دس سابت لال مرچے ون ٹیبل سپون بھونا کٹا دھنیا ون ٹیبل سپون بھونا کٹا زیرہ ون ٹی سپون حلدی اور ان سب چیزوں کو مچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد اس میں شامل کریں گے ایک کلو کیمہ پھر ان سب چیزوں کو کیمہ کے ساتھ ہم اچھی طریقے سے مکس کریں گے کوشش کریے گا کہ اس رمضان نہ صرف اسرائیلی پروڈکس کا بائیکوٹ کریں بلکہ اپنی تمام دعاوں میں اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کو ضرور یاد دکھیں پھر اس میں شامل کریں گے ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون پیسی لال مرچ اور اب ان سب چیزوں کو ہم اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور دھک کر پکائیں گے اس میں ہم پانی شامل نہیں کریں گے کیونکہ جو کیمہ ہے وہ اپنا پانی خود ہی چھوڑے گا اور اسی پانی میں پک جائے گا تو ہم تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اس کیمہ کو ایسی ڈھک کے چھوڑ دیں گے اس کے بعد اس کو بھون لیں گے لیکن ہم نے بہت زیادہ اس کیمہ کو نہیں بھوننا ہے کیونکہ یہ کھڑے مسالے کا ہے یہاں پہ ہمارا کیمہ تیار ہو چکا ہے اب اس میں شامل کریں گے ہم تین ہڈی میرچے کٹی ہوئی تھوڑا سا باریک کٹا ہوا دھرک آدھا کپ چوب کیا ہوا دھنیا اب ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے پکائیں گے سالن کے اندر جب بھی آپ لوگ ہرہ دھنیا ڈالیں تو اس کو تھوڑا ساتھ دو سے تین منٹ کے لیے پکا لیا کریں ورنہ کچھا ہرا دھنیا جو ہے وہ سالن کو خراب کر دیتا ہے البت آپ سرف کرتے وقت اوپر سے دھنیا ڈال سکتے ہیں اب ان سب چیزوں کو مچھی طریقے سے مکس کریں گے اور تین سے چار منٹ کے لیے پکائیں گے اس کے بعد اس کو سرف کر لیں گے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس ریسیپی کو اپنی اس سہری میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور فیڈ بیک آپ کو ریسیپی کیسی لگی وہ کومنٹ سیکشن میں آکے بتائیے گا تو تھینکی سو مچ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹل دن اللہ حافظ